آپ تمام ناظرین کا انڈی ٹی ہیچ نیوز میں خیر مقدم ہے ہریانہ گروگرام بتایا جا رہا ہے کہ گروگرام میں مزیدیں کم ہونے کی وجہ سے خاص طور پر صرف جمعہ کی نماز کے لیے گروگرام کے انتظامیہ نے دوہزار اٹھارہ سے سینتیس جگہوں پر کھولے میدان پارکنگ لوڈ جیسی جگہوں پر صرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے جو پولیس کی نگرانی میں پڑی جاتی ہے لیکن کچھ دو مہنوں سے لگاتار کسی نے ان سینتیس جگہوں پر کچھ شرط پسند انعاصی جمعہ کی نماز کے وقت وہاں پہنچ کر بینہ کسی وجہ کے نماز کے وقت جیسری رام کے نعرے بلند کر کے ماحول کو مقدر کر رہے ہیں یعنی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے آگے پولیس بھی لاچار نظر آ رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ اگر ہماری نیوز پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈی ٹی ہیچ نیوز سچ کو رکھے آگے یہاں گڑگاؤں کے سیکٹر 37 میں ابھی نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن 100 میٹر دور بھی نہیں ایک بہت بڑا ہندو سنگٹن کے گروپ یہاں ہون کر رہے ہیں جیسا آپ سن سکتے ہیں جیسری رام کے نارے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ 2611 کے اٹیکس کو کمیمریٹ کر رہے ہیں یہاں پر ابھی تک کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں کا محول خراب دکھ رہا ہے تھوڑی سی پولیس قوارڈن یہاں پر موجود ہے جیسا دیکھ سکتے ہیں ان کے دونوں گروپ کے بیچ ہیں لیکن یہاں ٹینشن بڑھ گئے لیکن ان کا اصلی مقصد صاف ہے گروپ میں شکروبار کی ساموہک نماز میں دخل اندازی کی یہ تازہ گھٹنا ہے گروپ میں صرف نو مسجدیں ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پشاسن نے کھلے میں نماز کی انمتی دی تھی دونوں ڈل ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ہیں لیکن نماز ختم ہونے کے دس منٹ پہلے ہندو سنگتھن کا ایک صدس سے مسلم لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور جے شریرام کا نعرہ لگاتا ہے ساتھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے نماز میں بادھا نہیں پہنچتی ہے ابھی در نماز نہیں پڑھنے دیں گے کیوں نہیں پڑھنے دیں گے خوب پڑھ کے گئے ہیں پڑھ کے نہیں گئے اور ایسے رہا تو نہیں پڑھنے دیں گے سو سے زیادہ پولیس کے جوان اور ادھکاری تینات تھے لیکن 20 سے بھی کم پولیس والے دونوں ڈل کو الگ رکھنے کے لیے کوشش کرتے دیکھے گئے باقی بس یہاں کھڑے رہے نماز پڑھتے ہوئے مسلم اور ہندو سنگھٹن کے بیچ کا ویرود اسی پارکنگ لوٹ میں ہوا لیکن صرف دس قدم دور ایک پولیس تھانہ ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا شیطر نہیں اور اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا ہندو سنگھٹنوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے یہاں کے لیے کوئی انومتی نہیں دی ہے حالانکہ یہ جگہ بھی ان 37 کھلے ستھانوں میں شامل ہے جہاں 2018 سے نماز کے لیے انومتی دی گئی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں یہاں اکٹھا ہونے کی انومتی ملی ہے تو نظارہ کچھ اس طرح تھی ایک سال میں ایک بار ہون کیا پچھلے ہفتے مسلموں کی مدد کے لیے سکھ آ گیا اور اپنے گرودوارے میں نماز کے لیے دروازے کھولے تھے لیکن دو دن بعد گرودوارا پربندھک کا کہنا ہے کہ کسی مسلم سنگٹھن نے نماز کے لیے جگہ نہیں مانگی تھی مسلم سمودائے کا کہنا ہے کہ پرشاسن اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے گروگرام سے مہر پانڈے کی ریپورٹ اینڈی ٹیوی انڈیا